اسلام علیکم آپ سب کو محمد صلی اللہ خان کی طرف سے آپ سب دیکھ رہے ہیں واقعات الانبیات علیہ السلام اور آج ہم اس کی بارویں نشیسٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس نشیسٹ میں ہم بات کریں گے حضرت شوئیب علیہ السلام کے بارے میں اور ان کا پورے قبر آپ کو واقعہ سنائیں گے اور امید کرتا ہوں یہ آپ کے لئے سباک آموز ہوگا اور آپ کی زندگیوں میں اس سے تبدیلی آئے گی تو آئیے شروع کرنے سب سے پہلے میں آپ کو اگر بتاؤں تو کون تشوئیب علیہ السلام اس کے لئے آپ کو جاننا پڑے گا جو ہم نے پچھلے اپیسوڈز میں باتا ہے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایکچولی جو تھے یہ تیسرے بیٹے ہیں اور یہ ان کی تیسری وائف سے ہیں جن کا نام کٹورا ہے جو اگر آپ کو تھوڑ سے بیکگرونڈ بتا دوں تو حضرت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیویں تھے حضرت سارہ ان سے نکلے حضرت اساکریسلام جو کہ پیغمبر تھے اس کے بعد حضرت جو بیوی حاجرہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھیں ان کی جو بیٹے ہیں وہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ خود پیغمبر تھے لیکن جو ان کی تیسرے بیٹے تھے ان کا نام تھا مدائن جو کہ جن کی جو مدت تھی وہ تھی کٹورا اور مدائن جو تھے وہ پیغمبر نہیں تھے لیکن تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سیکھتی ہے لیکن کیا تھے مدائن کی قوم جو تھی وہ وہ ایک جگہ پہ بس گئے وہ جس جگہ پہ بسی تھی اس کا نام تھا آئیکہ جو آئیکہ ایک جگہ ہے وہاں پہ مدائن بس گئے اور وہاں پہ یہ قوم شناکٹ ہونے لگ گئی اور وہ گروہ ہوتی رہی اور وہاں پہ ہوا کچھ اس قوم کے ساتھ یہ کہ وہ وہ اللہ تعالیٰ کی رستے سے ہٹ گئے اور اپنے وہ پھر سے جو ہے جو ہے آئیکہ یہ بودھ پرستی میں تو جو ہے گم ہو گئے اس کے ساتھ یہ پودھا پرستی جتنے جتنے بھی یہ درخت پودھے پیڑھے ان کو پوجھنے لگتی نہیں لگتا تھا کہ یہ ماری پروٹیکشن ہے یعنی یہ اللہ سے ہماری عبادت کر کے دعا ہمیں پروٹیکشن کرتے تو یہ جو ہے درختوں کی پناہ میں ابھی آ جاتے تھے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بودھ پرستی کو بھی ان کا شیوہ تھا اور نہ بچونہ تھا اس کے سامنے جو ہے یہ مدائن کی پوری قوم کا یہ ایک چیز تھی لیکن کچھ عرصہ گزر گیا تو اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اسی مدائن کی قوم میں جو کہ حضرت تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے اس قوم کو بھی پیغمبر سے نوازا اور وہ جس پیغمبر سے نوازا تھوڑا لیٹ نوازا ان کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ آئیکہ میں جو ہے یہ پیدا ہوتے ہیں اور آئیکہ میں ہی بڑھتے ہیں لیکن یہ شروع سے ہی ہوتا ہے اللہ کی وعدانیت اللہ کی ٹوکیر اور تمدن اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو اسی طرف جو ہے ان کا روجان ہوتا ہے جبکہ ان کی قوم جو ہوتی ہے یہ بڑھ پرستی بھی کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ جو ہے یہ پرستیس کرتی ہے درختوں کی اور اس کے علاوہ اس قوم کی ایک پرابلم ہوتی ہے وہ اس قوم میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ جو بزنس ڈیلنگ کرتی ہے یہ انجسٹ کرتی ہے وہ کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو ڈاپ ٹول ہوتا ہے اس میں یہ اپنے فائدے کے لیے تو جو ہے فائدہ ہوتا ہے لیکن دوسرے کا نقصان ہو لیے تو اس کے فائدہ ہوتا ہے اس کے گم کو جو ہے بلکل جو ہے وہ سروکار ہی نہیں رہتی اس کو ذرا سا بھی جو ہے وہ انٹیٹین نہیں کرتی وہ کہتے کہ ہم لفے میں رہے باقی کیا ہے بندہ نقصان میں رہ کے بھار میں جائے اسے کوئی بھی اس سے جو ہے ان کو کوئی بھی اس سے لینڈن نہیں ہوتی تو اسی وجہ سے جو یہ قوم ہوتی ہے یہ ترقی پذیر ہو رہی ہوتی ہے آگے گروہ کر رہی ہوتی ہے لیکن جو حضرت جو ہے شویب علیہ السلام یہ جو ہے اس قوم میں جو ہے یہ میں تھریٹ بن کے اٹھرتے ہیں کہ وہ اس طرح سے تھریٹ بنتے ہیں ان کے لیے ٹھرے لیکن اللہ تعالی کے لیے جو ہوتی ہے ان کا پیغام لے کے یہ آویرنس دینے کے لیے کہ یہ ناب ٹول کا جو مسئلہ ہے اس کو پہلے وہ کہتے ہیں ریموف کرو اور ناب ٹول برابر کرو ورنہ اللہ تعالیٰ کا تم پر عذاب آئے گا اور اس کے ہوتی ہے شرک مت کرو بھد پرستی مت کرو ایک اللہ کے سجدہ سجود کرو اور پودوں اور پیڑوں کی بانت نہ کرو ان سے مت مانگو پناو اور ان کی یہ تمہاری کوئی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کرتے اور جب یہ کہہ جاتے ہیں حضرت شعب السلام ان لوگوں کو یہ قوم جو ہٹی بہت غصے میں آجائے تنگ آجائے وہ کہتے ہیں تم ہمیں دیکھ رہے ہم کتنے خوشان ہیں کتنے امیر ہیں کتنے ریچے ہیں کتنے سکسپون ہیں اور تم اب تم بیٹھے غریب تم غریب ہوگا ہے کہ شعب السلام جو کہ آپ کو بتا ہے پروفیشن رہے گا ان کا پیغمبروں کا بکری چلانا اور یہ اسی طرح کا ہی کام کرتے تھے اور اسی جگہ پہ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت شعب علیہ السلام جو ہیں یہ جو ہیں یہ ان کے جو ڈاماد ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا ہم آپ آگے اگلی کسی نشست میں ان کا واقعہ پورا بتائیں گے اور یہ جو سوسر یعنی لگتے ہیں حضرت موسیٰ اسلام کے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ برگزیرہ پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کی بیٹیوں سے ان کی شادی ہوتی کس طرح سارا کس سارا چیز ہوتی ہے یہ ہم آپ کو آنے والے انشاءاللہ اللہ نے ہمیں حمدی طاقت دی تو ضرور ہے آپ کو بتائیں گے اور تو یہ ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پھر یہ اس قوم کو جو ہے آگاہ کرنے کے لئے مختلف طریقے اپناتے ہیں انہیں کہتے ہیں نابتو مت کرو برابری کرو گے تو لوگ تمہارے آکے اور بزنس میں آئیں گے تمہیں چھوڑ کے نہیں اس طرح جائیں گے کیونکہ ایک دفعہ تو تمہاری ڈیل سکسپول ہوگی دیکھیں دوسری بار تمہاری ڈیل سکسپول ہوگی تو اپنے گاہ بھگانے والی بات کرتے ہو جس طرح سے اپنا فائدہ دیکھتے ہو دوسرے کا نقصان دیکھتے ہو اس طرح جو نہیں چلتے تو تم بھی شکین اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا عذاب آنے والے ایسے آگار ہو سافڈان ہو ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ نابتول میں برابر کر دو اپنا بھی فائدہ کرو اور دوسرے کا بھی فائدہ کرو اور کسی ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان میں مر چلو ورنہ تم زلیر تمہاری قوم نہ صرف زلیر خواہر ہوگی بلکہ نسٹال آباد نابود ہوگی اور اس میں کوئی بھی بندہ اس قوم کرنے بجے گا تو یہ جو تھا حضرت شوہب علیہ السلام جو ہیں ان کو کہتے ہیں اس کے بعد حضرت شوہب علیہ السلام کو قوم اتنا اپنے فیملی بھی بچوں سمیت جو ہی جگہ چھونی کو دن میں یہ بتا رو یہ پچھلے جو ہے یہ اپیسوڈ میں آپ کو کچھ جس میں ہم نے بات کی تھی حضرت علیہ السلام کی قوم کی اسی کے ساتھ یہ جو ہے یہ آئی کا جو جگہ بسی گئی ہوتی وہاں بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ضعب آجا قوم علیہ السلام کا پورے کا پورا جو ہے یہ بسٹی اسمال پر فرشتر ہوتا ہے اور پھر ان کو پھروں کی بارش ہوئی تھی تو اس جو قوم ہوئی تھی اس قوم پہ کہتے ہیں دو بڑے حضاب ہیں ایک کہتے ہیں کہ جو یہ آئی کا ہے اس قوم میں اس جگہ پہ جو ہے ایک تو یہ ہوا کہ اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے زلزلہ کو بھیجا تو زمین پھٹ گئی اور زلزلہ شروع ہوا تو یہ قوم جو ہے ان کے جتنے بڑے مکانات جتنے بھی ان کی میندی سب ایک دم سے ٹھوش ہوگی ختم ہوگی اور اس کی علاوہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے اوپر جو ہے یہ جو ہے یہ بادل بیج ہے جس کی جس میں جو آگ کی بارش ہوئی آگ کی بارش اس طرح کی تھی کہ یہ سب جو سب لوگ جو ہیں اس میں کہتے ہیں جھلس کے ایک تو ایک تو قوم جو ہے ان کے ساتھ سمان جو انہوں نے غلط ناب طور سے لوگوں کو جو ہے لوگوں کی لوگوں کے پیسے لوٹ کے لوگوں کو اپنے مکانات بنے تو وہ بھی ہاتھ سے گئے اور ایک آگ سے جو 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 انہوں نے ظلم کیا تھا لوگوں کی ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ویسے ہی جلا کے راک کرتے ہیں جیسے جیسے کہ آپ ڈیکھتے ہیں کہ جب کسی جگہ پہ آگ لگا ہے پورا پورا ساتھ و سمان ہو جائے گا جس طرح سے جلا کے راکھ رکھتے ہیں اس کا کھ بھی نہیں بچتا کچھ بھی نہیں بچتا اسی طرح سے جو اس قوم کے کہتے ہیں کہ ایسے چلا کے راکھ ہو گیا کہ اس جگہ کا آئیکہ جو جگہ اس کو آج کوئی بھی نہیں جانتا تو یہ ساری کی ساری جو چیز تھی یہ اس قوم کا اللہ تعالیٰ کے طرح سے آئیکہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور اس طرح سے یہاں سے چلے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسی جو ہے یہ مدائن قوم میں جو تھے حضرت صلی اللہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو بھیجنے آگائی کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ السلام جو ہے یہ وفات پا جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کا مقبرہ بھی اردن کہتے ہیں اس جگہ پہ موجود ہے اردن میں ان کا جو مقبر ہے وہاں کے لوگ کہتے ہیں حضرت جو ہے شوہب اللہ اللہ علیہ السلام کا اور وہاں پہ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ جو ہے حاضری بھی دیتے ہیں امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو 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 ہم بیواقیات اور ہم بیانتے ہیں اس کے اس سے آگاہ ہو سکتے ہیں وہ ہو جائیں جو لوگ بودپرستی میں وہ بودپرستی چھوڑ دیں جو لوگ اپنے ناپورٹول میں جو ہے وہ انوار میں اسے چھوڑ دیں اور جو یہ کسی بھی پہر پڑے سے مطلب آپ سمجھیں اپنے بچوں کو آج کے دور میں یہ دولت کو پوجھنا کسی چھوٹی چھوٹی انسٹرومنٹ کو پوجھنا ہے بنسبت اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے تو وہ اسے جو ہے سافدان ہے تو یہ اس پورے واقعے کا جو ہے مین کرکس ہے اور یہ آپ کے لیے ایک جو ہے ایک ایک میسیج ہے کہ آپ کے لیے کہ آپ جو ہے آپ نے جو ہے اس واقعے سے کیا سیکھ حاصل کی اور امید کرتا ہوں کہ یہ سیکھ جو ہے آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی اور یہ ہی ہم نے اس میں آپ کو جو ہے اینڈ میں جو ہے یہ ایک اس کا جو ہے آپ کو سلوشن بتایا ہے وہ یہ ہی بتائے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں جو حضر چوہ علیہ السلام نے کہا اللہ کی وعدانیت کریں بودھ پرستی مت کریں یعنی کہ بودھ پرستی کا مطلب یہ نہیں یہی جو پہلے بھی بتاتے رہے جیسے آہ اور بودھ کو پوچھتے تھے اور وہ بودھ پوچھتے تھے ہم انسان بچوں کو پوچھتے ہم چیزوں کو پوچھتے تو جہاں دولت کو پوچھتے یعنی ہم یہ میٹیریلیسٹک کو پوچھتے اس سے ہم اس طرح کریں اور اپنے ناپ ٹول میں اپنے بزنس سے بزنس میں جنہیں لگتے کہ ہم تھوڑی سی کنجوسی کر کے دو روپے کی چیزیں تین سو روپے کی یا چار سو روپے کی بیچ کے ہم جو اپنا جو ہے اپنا جو بزنس سے سے گروہ کر لیں گے ہم لوگوں منافع خوری کریں گے بے وکوف بنائیں گے اس سے اس سے جناب کے لئے اللہ تعالیٰ کے یہاں اندھیر ہے اندھیر نہیں ہے تو اس اندھیر سے نکلنے کا طریقہ یہ کہ آج ہم ناپ ٹول کریں اور برابر کریں میں بتاؤں یہ زندگی جو ہے یہ کبھی بھی ختم ہوتا ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لئے نہیں ہے ہم جہاں آئے نہیں ہیں جس سے جانے کے لئے آئے ہیں تو اس سے ہمیشہ رہنے کے لئے ہمیشہ کہ یہ مکین نہیں تو اس میں زیادہ اپنا انٹرسٹ نے دنیا میں لکھایا اور آخرت میں جو ہے اپنے جو اپکٹ کے لوگیں ان کو آپ سرف کریں کنٹریبیوٹ کریں اسی طرح آپ اسلام کو اور اسی طرح آپ دعوت کو لوگوں تک پہنچائے اللہ تعالیٰ کی تاکہ وہ برے کاموں سے اور شرک سے اور آخرت میں جو ہے بہتر مقام آصر کرسکے تو امید کرتا ہوں یہ نسیس آپ کو حضرت شوہر بل اسلام کی پسند نہیں ہوگی اور آپ کو اویرنس مرے گی میرے چینل محمد صدقان کو سبسکرائب کریں اینا کونگا بٹن ضرور پرس کرنا کہ جب بھی میں کوئی لیٹس ویڈیو اپلوڈ کروں تو فورا سے آپ کو اس کو نوٹ ہی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامل آسفیروں مجھے دعا میں یاد رکھے افیاء مان اللہ